بھارت اشت کا ایک ایسا رہستے میں مندر جہاں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ یہاں وراجمان ہے پنچ مکھی شبلنگ کیا ہے اس کے پیچھے کی خاص کہانی اور خاص رہستے آج کس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے اسی لئے اس ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھئے گا آپ دیکھ رہے ہیں مندر درشن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھ اس بات کی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی خاص لیٹسٹ اپ ڈیٹیٹ ویڈیوز آپ کو جاننے اور سننے کو ملتی رہیں کہتے ہیں بھگوان کو جہاں آنا ہوتا ہے وہ وہاں اپنے آنے کے سنکیت پہلے ہی دے دیتے ہیں لیکن آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ انسانوں سے پہلے پشو کو ادریش شکتی کا جلدی آبھاس ہو جاتا ہے آج ہم ایک ایسے ہی شبلنگ کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہیں جو ایک گائے کے دوارا پتہ لگتا ہے جی ہاں وہ جنگلوں میں جا کر زمین میں دبے ہوئے شبلنگ پر اپنے دودھ سے اس شبلنگ کا بھی شیک کرتی ہے یہ کوئی اندوشواز گھٹنا نہیں ہے بلکہ دوستو یہ ایک سچی گھٹنا ہے جی ہاں اتر پردیش کے مہرار گھنجلہ مکھیالے سے قریب 45 کلومیٹر دور انڈو نیپال بارڈر سے سٹے ایٹیہا کا شب مندر مینی بابا دھام کے نام سے بکیات ہے اور یہاں درشن کے لیے نیپال بیہار سمید انہی ستھانوں سے لوگ آتے ہیں پنچ مکھی شبلنگ کے اتحاس کے سمبند میں مندر کے مکھے پوچاری دھیانگیری بتاتے ہیں کہ اس پنچ مکھی شبلنگ کے بردار بوبھار کی کہانی نشلول سٹیٹ کے راجہ ورشب سین سے جڑی ہے راجہ ورشب سین پرطابی پرجا وصلیہ اور نیائے پریے راجہ تھے اور وہ بھاگوان شنکر کے ایک اننیہ بھاگتے تھے ان کی گوشال میں ایک نندینی نام کی گائے تھی جسے راجہ بہت مانتے تھے وہ صبح شام اس گائے کا درشن کر اس کے دودھ کا سیون کرتے تھے اس سمیں اٹیہیہ ستھت یہ سموچہ شیطر گھانے جنگلوں سے آنچھت تھا اور نندینی گائے اسی جنگل میں خاص چڑھتی تھی کچھ جن کے بعد نندینی نے دودھ دینا بند کر دیا اور اپنا دودھ جنگل کی گھانی جہاڑیوں میں زمین پر چڑھانے لگی جب راجہ بریشب سین کو یہ جانکاری ہوئی تو انہوں نے اس اسثان پر کھودائی کروائی اور وہاں ایک پانچ مکھی شیولنگ ملا جسے دیکھ کر راجہ بھاو وریبھل ہو گئے اور پانچ مکھی شیولنگ کا راجہ پراتی دن پوجہ آرچنا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے راجہ کو پتر راتن کی برابطی ہوئی اور اس کا نام راتن سین پڑا راجہ بریشب سین کی ملتیوں کے بعد ان کے پتر راتن سین نچلول کے راجہ ہوئے اور اپنے پتہ کے طرح اپنی پتنی سوڑن ریکھا کے ساتھ پرتی دن پانچ مکھی شیولنگ کی پوچہ آرچنا کیا کرتے تھے راجہ راتن سین کے ساشنکال میں ایک دن کچھ چور راتری میں چوری کے اُدشش سے راجی میں پرابیش کر رہے تھے اور جب وہ پانچ مکھی شیول مندر کے سامنے پہنچے تو مندر کے اندر سے آواز آئی گاؤں والوں جاگو چور چوری کرنے گاؤں میں آگئے ہیں اسے گاؤں کے لوگ جاگ گئے اور چور پھاگ گئے دوستوں آپ کو بتا دے کہ مندر سے سٹے دھومری نیوازی پندیتہ نیروت دیواری اور منہ گری بتاتے ہیں کہ جس آم کے چڑھ سے پانچ مکھی بھاگوان شیول کا پریدھار بھباہ ہوئا تھا وہ اپنے آپ میں ایک انوخہ ورکش تھا بزرگوں کے انوخہ ایک بار ایک بندر اسام کے پیٹ پر چٹ گیا لیکن بہت پریاس کے بعد بھی نیچے نہیں اتر سکا بھوک پیاس سے اس کی مرتی ہو گئی جہاں بندر مرا تھا وہاں ہنمان مندر بنائے گیا ہام کا ورکش گر جانے کے بعد پانچ مکھی شیولنگ پر گڑورہ نیوازی سورگ ریا چندر شیخر مشر نے 1968 میں مندر کا نرمان کروایا دوستوں اگر آپ کو ہماری ایک خاص جانکاری اس پانچ مکھی شیولنگ سے جڑی تمام جانکاری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیر عوشت کریں ملے گنگ لیوارک نے ایک خاص ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بہت بہت دھنے بات